اعرم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کی پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش شامدید کرتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلوق کی محبت حاصل کرنے کا وظیفہ ہے یہ ناظرین ہر مسلمان کا دل ہوتا ہے اس کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول کو وہ ہر چیز سے بڑھ کر چاہتا ہے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کریں وہ بھی آپ کو اسی طرح پیار و محبت سے چاہیں آپ اللہ کی نظر میں افضل ہو جائیں اور مخلوق بھی آپ سے پیار و محبت سے پیش آئے یا فنا بندے یا بندی سے آپ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کریں وہ بھی پیار و محبت سے آپ کے ساتھ پیش آئے تو آج کا جو میرا عمل ہے وہ بہت مجرب عمل ہے ازمایا ہوا عمل ہے اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے عمل کے طریقہ کار کی جانب جانب سے پہلے ناظرین میں آپ کو اس کی اجازت کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ اس کی اجازت عام ہے یعنی ہر عامر خاص شخصی عمل کر سکتا ہے اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آئیے عمل کے طریقہ کار کی جانب چلتے ہیں ناظرین عمل اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے جس کے معنی ہے بے نیاز سب اس کے موتاج عمل اس اسم مبارک پر مشتمل ہے اسم مبارک کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ بھی ملا لینا ہے یعنی آپ نے پڑھنا ہے اسم مبارک اللہ السمت ناظرین کس وقت پڑھنا ہے تحجت کے نوافل ادا کرنے کے بعد کسی دن بھی رات کو اٹھ کر نماز تحجت آپ نے ادا کرنی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ السمت جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا تین سو مرتبہ ورد کرنا ہے اس کے بعد اس کے حضور گرگڑا کر دوا مانگنی ہے تو انشاءاللہ عرش فرش اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کی آپ کو محبت حاصل ہوگی آپ ان کی نظر میں محبوب تار ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی منچائے کریں لیکن دوسروں تک اچھی بات پنچانا صدقے جاریہ ہے نیز ہمارے چینل اسلامی قدب کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ